اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامر صورت میں خوشحامدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا چپٹر کونٹریکٹ اکاؤنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کوئسٹن جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس کوئسٹن نمبر ٹویل آف کونٹریکٹ اکاؤنٹ بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد عارف کی اور سوئے لفظل کی بی کم پارٹ ٹو کے سٹوڈینٹس بی کم فورس میسر کے سٹوڈینٹس جو کہ گوملی اینورسٹی کے ہیں بی بی اے کے سٹوڈینٹس یا ایڈی کامرس کے سٹوڈینٹس اس ٹاپک اس چپٹر سے بینیفٹ لے سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے کوئسٹن کی جانب اور دیکھتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹویل کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس کوئسٹن نمبر ٹویل اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے کے فالوین انفرمیشن ریلیٹیڈ تو کونٹریکٹ رپیس سیون لیک نینٹی تھاؤزند دہ کونٹریکٹ پینگ نینٹی پرسند آف ویلیو وارڈ ڈن سٹیفائیڈ بائی دہ آٹی چیکٹ سٹوڈینٹس یہاں پہ ایک کونٹریکٹ دیا گیا ہے جس میں وہ کونٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا تین سالوں میں دوزار آٹھ دوزار نو دوزار دس تین سال ہے ہمارے پاس تو تین سالوں کی انفرمیشن اس نے ساتھ دی ہوئی ہے مٹیریل کی ویلو دی ہوئی ہے ویج کی دی ہوئی ہے ساری ویلیوز آپ دیکھ لیجیے گا اس کے بعد اس نے کچھ اور ویلیوز دی ہیں دیڑکٹ ایکسپنس کی انٹریکٹ ایکسپنس کی وارڈ سٹیفائیڈ کی انفرمیشن دی ہوئی ہے وارڈ س Ausw چیاری ہیانے پلانٹ اشو کی انفرمیشن دی ہوئی ہے نیکس وہ کہتا ہے the value of plant at the end of 2008, 2009 and 2010 was respectively 80,000, 50,000 and 20,000 prepare the contract account for the year 2008, 9, 10 یہاں پہ students وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاس جو contract جو plant کی value ہے 2008 میں 80,000 رہ گئی تھی 2009 میں اس کی value 50,000 رہ گئی تھی 2010 میں اس کی value 20,000 رہ گئی تھی تو ہم نے 3 سال کا یہاں پہ contract بنانا ہے تو اگر آپ یہ 2009 اور 2010 کو فلحال کے لیے اگر آپ skip کر دیں تو یہ آپ کے سمپل پچھلے والی question ہی تھے تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے 2008 کے لیے بھی بنانا ہے 2009 کے لیے بھی بنانا ہے 2010 کے لیے بھی بنا دینا ہے تو ہمارے پاس جو اس کی information ہے پہلے ہم 2008 کی بنائیں گے ساری information students دیکھ لیے material کی 9,000 wages کی 9,000, 50,000 direct expense کی 35,000, indirect expense کی 15,000 work certified ہوا ہے 17,000, 50,000 کا plant issue ہوا ہے 1,000,000 روپے کا ساری information اپنے ذہن میں رکھیے گا یہی information ہم put کرنے جا رہے ہیں contract میں تو ہمارے پاس جو contract کی value ہے جو اس کا format ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کے پاس debit side اور credit side ہوتی ہے ابھی ہم یہاں پہ 2008, 2009, 2010 اس کی information اس طرح سے لکھتے جائیں گے تو students ہم نے سب سے پہلے date mention کرنی ہے date آپ نے mention کرنی ہے یہاں پہ غلطی سے 2010 لکھا گیا ہے تو آپ 2008 کا یہ اس کو consider کریں پہلی date ہے آپ کے پاس 2010 کی material کی value آپ کو بتائی ہے 9,00,000 روپے wage کی value آپ کو بتائی تھی 9,50,000 کی direct expense تھے آپ کے پاس 35,000 کے indirect expense تھے آپ کے پاس 15,000 کے اور آپ کے پاس plant کی value تھی 1,00,000 روپے اس کے بعد جو ہمارے پاس indirect side پہ جو آپ کی credit side ہے وہاں پہ اس نے information دی تھی جو work certified ہوئے ہے 17,50,000 تو ہم یہاں پہ work in progress میں لکھ دیتے ہیں 17,50,000 plant کی value جو students ہمارے پاس یہاں 1,00,000 روپے plant کی value تھی لیکن یہاں پہ وہ بتا رہا ہے آپ کے پاس جو plant کی value ہے وہ آپ کے پاس رہ جائے گی پہلے سال میں 80,000 تو ہم جو plant remaining لکھیں گے وہ ہمارے پاس 80,000 یہاں پہ آ جائے گا plant inside آ جائے گا 80,000 تو students پہلے سال میں contractor نے خرچہ بہت زیادہ کر دیا تھا تو اس نے مطلب کہ جتنا بھی خرچہ کیا ہے تو آپ اس سب کو sum کریں اس کو sum کریں تو دیکھیں بڑی value پہوزی آتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس بڑی value آ رہی ہے 20 لاکھ یعنی کہ total value کی ہو گیا 20 لاکھ اس نے خرچے زیادہ کر دیا پہلے سال میں تو 20 لاکھ میں سے یہ 70,000,000,000,000 80,000 کو منس کریں گے تو آپ کے پاس جو loss آ جائے گا 1,000,000,000 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے سال میں کام start کرنا تھا تو اس نے جتنا بھی expense کیا وہ بہت زیادہ اس نے expense کر دیا تو اس کو پہلے سال میں اس کو loss ہوا 1,000,000,000 کا تو students ہم next year اسی کو ہم continue کرتے ہیں next year جو ہے آپ کے پاس دوہزار ایک information یہاں پہ آپ کے پاس balance brought down آ جائے گا یعنی کہ balance brought down جو آپ نے اس نے certified کیا ہے یہ بھی اس کے پاس آ جائے گا اور اس کے پاس جو plant کی value یہ 80,000 تھی یہ بھی اس کے پاس آ جائے گی یعنی کہ اس کے پاس جو value ہے balance brought down ہے working progress 17,50,000 پچھلے سال کا اور اس کے پاس جو plant کی value ہے وہ ہو گئی ہے اس کے پاس 80,000 اس کے بعد students ہم دوبارہ سے question کو دیکھ لیتے ہیں question میں دیکھیں 2009 کی value میں material ہے 11,00,000 کا wages ہیں 11,50,000 کی اس کے بعد direct expense 1,25,000 indirect expense 20,000 اور اس کے بعد جو اس کا work certified 56,55,000 50,000 اور work uns certified ہے 1,00,000 اور plant جو اس نے issue نہیں کیا اسی کو carry کیا ہے تو students یہ ساری information ہم put کر دیتے ہیں question میں تو جہاں پہ آپ کے پاس یہ debit side ہے یہاں پہ آپ material کی value put کر دے 11,00,000 ہو جائے گی اس کے بعد آپ wages کی put کریں گے 11,50,000 ہو جائے گی indirect expense 1,25,000 اور direct expense آپ کے پاس 1,25,000 indirect expense آپ کے پاس ہو گئے 20,000 اس کے بعد students آپ نے profit and loss کو carry کرنا ہے یعنی کہ profit and loss آپ کیسے کریں گے تو یہ جو آپ کے پاس یہ value تھی 15,55,000 اسی کا آپ 2 by 3% لیں اور اس کا 90% لے لیں کیونکہ 90% وہ ہر ایک case میں ادا کرتا رہے گا تو اس کو value ملے گی پہلے سال میں 9,45,000 تو اس کے بعد students ہم جو credit side ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں credit side میں work and progress کی آپ کے پاس value آ جائے گی تو آپ نے یہاں پہ question میں دیکھا تو وہ 56,00,000 certified ہے اور unc certified 1,00,000 تو ہم نے work certified میں آپ نے 56,00,000 اور 1,00,000 unc certified میں کر دیا 57,50,000 اس کے بعد جو plant کی value اس نے بتائی ہے plant کی value وہ کہتا ہے کے دوسرے سال میں اس کی value رہ جائے گی 50,000 جو ہمارا 80,000 کا plant تھا وہ رہ جائے گا ہمارے پاس 50,000 کا تو ہم 50,000 ادھر put کر دیں گے plant کی value 50,000 ہم نے balance کر رہا ہے دیکھنے ہے کونسی side بڑی ہے کونسی side چھوٹی ہے تو next year میں ہمارے پاس یعنی کہ 2001 کی value میں ان دونوں کو value کو جمع کریں 58,00,000 ہو جاتا ہے 58,00,000 کو آپ ادھر لکھیں ادھر لکھیں 58,00,000 میں سے یہ ساری value منس کریں گے آپ پاس جو balance carry down آجے گا یہ آجے گا 6,00,000 اس کو اب بھی profit ہوا ہے تھوڑا سا پہلے سال میں اس کے expense زیادہ ہوئے تھے دوسرے سال میں expense کم ہو گئے لیکن اس کا جو ہے وہ نقصان تھا وہ نفعے میں change ہو گیا اب 2002 میں ان کے اگلا سال جب جائے گا تو یہ balance carry down وہ اس کا balance brought down بن جائے گا تو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں 2002 میں اس کا balance brought down اس کا ہو جائے گا 6,00,000 وہ ہم اس site پہ لکھ لیں گے اب اس میں بھی دیکھیں آپ کے پاس balance brought down میں آپ کے پاس دو value آ جائیں گی 56,50,000 جو اس سال کا ending balance تھا یہ جو اس کا incomplete work تھا اور 1,00,000 روپیہ اس کا جو unsertify ہے یہ بھی ہم نے اس کو mention کرنا ہوگا تو 1,00,000 یہ آگیا اس کے بعد ہم اپنی ساری بھی تھا ہمارے پاس 50,000 اس کے بعد آپ question میں دیکھیں تو جو آپ کے پاس یہ سارے باقی آپ کے پاس بچ کی ہیں یہ material 12,10 کی یہ value ساری اٹھا کے آپ لکھ دیں گے اپنے question میں تو debit side پہ آپ کے پاس material کی value آ جائے گی 6,30,000 wages کی value آ جائے گی 8,50,000 direct expense تھے 45,000 indirect expense آپ کے تھے indirect expense اس case میں کوئی نہیں ہے تو work in progress آپ کا students ہو گیا ہے جو ابھی ہم نے پچھلے کا carry down تھا وہ ہم نے brought down ادھر کرنا تھا 6,30,000 ابھی کر دیا ہے جو contract کا account تھا وہ ہے 75,000 اس case میں یعنی کہ اگر آپ question کو دیکھیں تو اس case میں 75,000 وہ certify اس نے کر دیا ہے ان certify اور plant اس کی value اس نے نہیں دیوی تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ 75,000 لیک لکھ لیا plant کی value ہے وہ ہم 20,000 لکھ سکتے ہیں ابھی student ہم نے contract complete time period پورا ہو گیا ابھی دیکھنا ہے profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے یہ ہو گیا 75,000 اور یہ ہو گیا 6,30,000 یہ اور 20,000 یہ ان کے 6,50,000 ان دونوں کو add کریں تو یہ آپ کے پاس value بن جاتی ہے 81,50,000 اس 80,50,000 کو debit میں لکھیں credit میں لکھیں اس میں سے 56,50,000 1,00 ان سب کو minus کریں گے تو contractor اس کو end profit ہو جائے گا 8,25,000 تو student یہ تھا ہمارا آج کا question امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ جائی ہوگی اس case میں ہمارے پاس 3 سال کا ڈیٹا تھا پہلے سال میں contractor کو نقصان ہوا تھا دوسرے 30 سال میں اس کو benefit ہونا شروع ہو گیا جب اس نے contract ختم کیا تو 3 سال میں اس کو 8,25,000 کا benefit ہوا ہے امید کرتے ہیں student آپ کو یہ question سمجھ لیکچے کے ساتھ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے تب تک لئے بہت سال ملکات